قرآن پاک میں بقیدہ عیت ہے کہ آپ وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں یہ جھوٹ کے حوالے سے نا یا وعدے جو کرتے ہو پورے کیوں نہیں کرتے بات ہی ختم ہوگی ہمارا تو اس پر ایمان ہے اس کے بعد بھی اگر پاکستان کے لوگوں کو نہیں لگتا کوئی جھوٹ بولے غلط بیانی کرے مکر جائے اور still he or she can be a gentleman and worth ruling this country fair enough آپ کو میرے اپنی opinion نہیں دے سکتے ہیں جو آپ نے بھی بات کی تھی باقی لوگوں کی مرضی ہے جمہوریت میں تو وہ کہتے ہیں اس میں تو لوگوں کو گنا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کے اکاون پرسنٹ کہہ دیں کہ آپ کے آج کے بعد اس وقت دوپائے رہے تو دوپائے رہے تو دوپائے رہے تو بیسٹ تو یہی ایک آپ کا سسٹم ہے اسی پہ چالے یا تلوار پر فیصلے کر لیں یا ووٹ پر فیصلے کر لیں تو لوگوں کے مسائل نہیں ہیں یہ ہماری میں پھر اکیڈیمک گفتگویں جاری رہنی چاہیے آٹھ لوگ کریں دس لوگ کریں اور وہ ضروری نہیں ہوتا جو پاپولار ہو وہی سچ ہو یہ بھی ضروری وہی والی بات ہے کہ پاپولار کوئی ضرور نہیں ہوتا دنیا میں تاریخ میں بہت سارے چیزیں جو پاپولار تھے اپنے دور میں بعد میں پتے چلے ان کے ٹرائل وہ کبروں سے نکال کے ٹرائل کیے گئے بتایا کہ کتنے بڑے انہوں نے ظلم کیے تھے اور انہوں نے غلط چیزیں کیے تھی سو جنگی جرائیم کیوں پتا نا ایک چیز اگر اپنے باپت میں پاپولار بھی ہے لوگ بڑی سپورٹ بھی کر رہے ہوتے لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے پہ پچھتاتے ہیں اب اس کے لندن کے مثال دیکھیں ان کا بریکزٹ آیا تھا آپ کو یاد ہے اس سے کتنی بڑی پاپولار ویو تھی بعد میں ان کا کیا ہشہ روار ہوتے تھے کہ ہم نے کیا کر بیٹھیں یہ وہاں پہ لندن میں ہوا اس کے بعد جو لوگوں کے حالات میں پڑھا تھا i don't know right or wrong کہ بریکزٹ the word was the most googled word جس دن بریکزٹ کا ووٹ کامیاب ہو گیا تب لوگوں نے جا کے دیکھا ہے اتنی بڑی چیزوں پر آپ کے ہوتے رہتے ہیں تریخ میں لہٰذا آج کوئی اگر پاپولار سٹانس لے کے چل بھی رہا ہے کوئی لیڈر چل رہا ہے کوئی پرائیمیسٹر چل رہا ہے پوزیشن کا چل رہا ہے لوگ کیونکہ بڑی تعداد ہمیں اکثر یہ تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اتنے اس میں بندیں ہیں اتنے پاپولار ہیں تو یہ چار لوگ ہیں تو چھے لوگ ہیں تو جناب اس کے ساتھ ہمیت بڑی زیادہ ہے یہ ہمیت زیادہ ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کسی نے جرم کیا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا کسی نے غلط کام کیا تو ختم ہو جائے گا وقتی طور پر آپ اس کو تھوڑا سا انڈر دا کورپیٹ اس کو ضرور ڈالا جا سکتے ہیں اور اگر ہمارے اندر یہ ویشی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح کی لیڈرشیپ چاہیے مطلب چالیس پچاس سال تھے اگر آپ کہہ سکتے ہیں جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھال ہے اس سے زیادہ تو یہی فیسز ہیں یہی لوگ ہیں بار بار ٹرائل ہو رہے ہیں ایک نیا نعرہ اس ملک میں انٹروڈیوز کراتے ہیں ہمارا لیڈر کا ایسا اور نئی نئی ہمارا اگر میں دعویٰ نہیں کرتا انسان ہوں مجھے غلط چیزیں گناہ گار بھی ہوں میں یقین ہوں لیکن میں اگر سیاست میں ہوتا نا سر تو میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ہی کچھ کرنے کی کوشش کرتا میں اپنے پروفیشن میں ہوں کوئی اچھا نہیں لگتا اپنے موں سے اپنے پروفیشن میں بھی یہ کوشش کی ہے کہ آپ جس کام پہ جائیں وہی کام کریں جو آپ کے من کو اچھا لگتا ہے مجھے جنرلزم اچھا لگتا ہے مجھے سات دفعہ مجھے زندگی ملے میں سات دفعہ صحافی بننا پسند کروں گا ہاں اگر مجھے صحافہ اس میں اس سیاست اچھی لگتی ہوتی میں نکام رہتا میں جہاں پہ مجھے دس ووٹ نہ پڑتے چھے نہ پڑتے اٹلیس میں ٹرئی ضرور کرتا کہ جو میرا من کہتا ہے لوگوں کو دوکھے دینا جھوٹ بولنا غلط بیانے کرنا مال بنانا دو نمریاں کرنا سار مجھے شوق صاحب کا جملہ میں پی اے میں پی اے میں پی اے کوئی نہیں میں سر ایک ٹارٹ کے سکول سے ہم اگر پڑھتے تھے نیچے مٹی پہ بیٹھے وہاں سے اٹھ کے اللہ نے یہاں بٹا دیا ہے اس سے زیادہ مطلب اگر اگر کوئی مزار میں کوئی بات کیے پیس دونٹ ٹیک مئی سیریسلی مجھے کوئی شاہر نہیں ہے سر وہ کہتے ہیں نا یہ جس نے جدد پہنچنا ہے وہ راستہ کئی نہ کئی سے گونڈ کے دیسلی اس کو وہاں پر پچھا کسی نے اگر جیل جانا ہے کسی نے کسی جگہ کا وزیراعظم بننا ہے وہ کہتے ہیں اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کسی کو وہ فقیر اور بھکاری بنا کے بھی عزت دیتا ہے دلوا دیتا ہے اور کسی کو وزیراعظم اور صدر بنا کے بھی زلیل کر دیتا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے ایک نا کوٹ ہمیشہ آتی ہے گوتم بھوس سے پوچھا گیا تھا کہ انہیں گروہ بتائیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے ان کا بڑا مشہور زمانہ ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا انسان کے سب سے بڑا دشمن جو اس کے اپنی خیشات ہیں آپ کی خیشات ہیں آپ کو پھانسی تک بھی لے جاتی ہیں جیلوں تک بھی لے لیتی ہیں آپ کو پرمیسٹر ہاؤس میں آپ نے خیش ہے نا اور پھر اقتدار کے لیے پھر تو آپ جو باہر ایک جملہ ہے کہ جان دینی بھی پڑتی ہے جان لینی بھی پڑتی ہے جن لوگ کو کوئی شوق ہے باہر بھی بہت کچھ دے لے لیتے ہیں نہیں جنہوں نے حکمرانی کرنی ہے پھر جانے حکمرانی بات یہ ہے کہ بات تو نواز شیف صاحب سے سٹارٹ ہوئی تھی تو آگے جب بات کر رہے ہیں اس سوالے سے کہ دیکھیں پروٹیکل انجنئرین ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے میں پروٹیکل انجنئرین کی بات کر رہا ہوں ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے کوئی انجنئرین بھی ہو رہی سی کوئی جنہوں نے مرن دا شوق میسے میں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو کم از کم ایک ڈیٹیٹر کو تو کاؤنٹیبل ٹھرا دیا گیا عدلیہ نہیں ٹھرایا سنگین کا داری کیس میں سزائے موت کی سزائے دے دی لیکن جن ججز نے غرط فیصدے کی ہیں چیف جسٹس نے ملک کے ساتھ ظلم کی ہے کیا وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے وہ بھی کاؤنٹیبل ہے نا وہ کانون سے اوپر بالت آ رہے جن ججز نے بھی کی ہیں ہر مشکل دور ان کی بارے میں فیصدہ کرتے ہو کہ جناب یہ دکٹیٹر ہے یہ فلاہ ہے کتنا آسان کام ہے آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہتے ہو کتنا آسان کام ہے آج نظر آ رہا ہے نا پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں آج بھی عدلیہ ہے ایک بجائز کہ یہ سنگریزی کی مسحال کا مطلب کہ if you can't take the heat don't go in the kitchen اس کا مطلب کیا ہے مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر آپ سے گرمی برداشتی ہوتی تو برچی خانے میں نہ جائیں تو کس کانٹیکس میں یہ کہا گیا ہے کسی نے کہا کہ سر وہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں آج کے محول کے مطابق مشکل فیصلہ تو یہی ہے کہیں پھر free and free elections کرانے ہیں آپ نے جب آپ نے پہلے کبھی کہا جی ہینڈلر کبھی کہا مسٹر ایکس کبھی مسٹر وائے کبھی ڈرٹی ہیری جب یہ حرکتیں کریں گے پھر آپ نے پلاننگ کی پھر آپ نے نو مہی کر گزرے پھر آپ نے جہاں پر آپ کی لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں کہ چلو چلو جی ایچی اوپر ہمنا کرو چلو جی فلان جگہ چلو پھر جناب کور کمانڈر ہاؤس چلو تو جب اس قسم گرکتیں کریں گے تو پھر میوزک کو فیصل کرنا پڑے گا جیسے آپ کے ایکشنز کا ریاکشن ہے اس ٹیم وہ بلکل ٹھنڈے دیں لیکن پھر آپ کاؤن کے مطابق لے کر آئے ہیں یہ نقصان تو انتظر اپنی کی ہے اب عدلیہ کو بھی یہ چاہیے نو مئی کا فیصلہ تو ملٹری کورٹ کریں گا پھر باؤنسر کرتا ہے جہاں فیصلہ ہے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھے کاشف کے شو میں پچھلے کوئی میرا خیال ہے کوئی بارہ پندرہ سال سے میں آ رہا ہوں میں he has been very kind he always gives respect یہ پہلا بندہ یہ حسن عجیوب جیسے ڈرتا ہے کیا نو مئی کا باؤنسر اتنا سست باؤنسر ہے اٹا سست باؤنسر ہے یہ ہمیں باؤنسر ہے مجھے سو ہمیں باؤنسر تکڑا ہے یہ میں تھا کھا کے تھسے گاچے آکے ہیں جی کر کے باؤنسر ماردہ میری جان لینے نہیں ہے اب میں جا رہا ہوں عدلیہ کی طرف آجا عدلیہ کے پھر بات لمبی نہیں ہوئی کرے 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 عدلیہ کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ عدلیہ نے بھی کافی حد تک لوگوں کو پروٹیکشن دیوئی ہے لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ پورے کے پورے واقعے کو کہہ دیں کہ کٹا یہ ایسے ہوئی نہیں ہے کس واقعے کو یعنی نائنٹ میں تو ہوئی نا جی ایک پروٹیکل پارٹی کو اسی کا کونسیکوینس ان کے اوپر آیا ہے نا یہ نہیں ہے کہ کونسیکوینس کس وجہ سے آ رہا ہے کوئی نواز شریف کے ساتھ رائیولری کے اوپر ایشو نہیں آیا ان کے اوپر یا جو پیپلز پارٹی کے اوپر ساتھ بستہ کرنے پر نہیں آیا یہ ادارے پر حملے کی ویسے پروٹیکل آیا ہے